اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں الٹا ملے کے یوٹیوب افیشل چینل آپ سے ریکوئیٹ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرش کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومرس بوکس کے اندر لازمی کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک ملتا رہے آج جس موضوع اور جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ میں ٹاپک کا انتخاب کیا ہے جو اس وقت کی صورتحال ہے تحریک لبیک کے حوالے سے ان کے کارکنان کے حوالے سے ان کی شورہ کے حوالے سے اور حافظ سعید حسین رزوی صاحب کے حوالے سے کہ بھی جیل کے اندر جو ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے کیا معلومات جو ہے وہاں سے کوئی بیر آ رہی ہیں یا آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں اس پر جو ہے ہم خصوصی طور پر جو ہے بات وہ کریں گے اور بات آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کے ساتھ جو مہدہ ہوا ہے مہدہ کیا گیا ہے لیکن حکومت جو ہے اتنی ڈھیٹ ہے اتنی یعنی آپ اس کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے یہ لوگ ڈھیٹ بے شرم اور میرے پاس اور جو ہے الفاظ نہیں ہے ان کے لیے ان سیاست دانوں کے لیے ان نام نحاد ریاست مدینہ کا دعویٰ وہ کرنے والوں کے لیے کہ آپ نے پہلے تو دو تین مہدے آپ نے توڑے توڑنے کے بعد پھر آپ جو آپ سے یہ مہدہ ہوا تھا اس پر بھی آپ ابھی تک عمل درامد نہیں کر رہے ہیں اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ بھی کہ آپ کارکنان کو دوبارہ بھی عرصت کر رہے ہیں اور پھر کل جو لودرا سے جو ہے اطلاعات آئی ہیں جو کہ صبحی امیدوار بھی تھے پی پی دو سو پچیس سے پیر جناب باغ علی شاہ صاحب جو ہے وہاں کے اور جیس طرح سے پندرہ دن سے ان کے گھر پر روزانہ ریڈ چار پانچ بار جو ہے وہ مارے وہ جا رہے تھے اور پھر آخر جب انہوں نے دیکھا کہ پیر باغ علی صاحب جو ہے ہمیں نہیں ملے تو پھر جو ہے انہوں نے ان کے اہل خانہ کو جو ہے اٹھایا ہے ان کی خواتین جو گھر کی وہ خواتین ہے ان کو اٹھایا ہے اور ان کو عرصت کیا گیا ہے آپ ظلم کی جو ہے انتہا یہ دیکھیں کہ اس حکومت نے خواتین کو بھی نہیں چھوڑا ہے اور وہ جو ہے ان کو عرصت کیا گیا ہے پاکستان کا قانون پاکستان کا آئین اس حوالے سے حالانکہ ان کے اوپر نہ کوئی کیس ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ ان پہ کوئی افائی آ رہے ہیں وہ گھرے لو خاتون ہیں اور ان کو ایک زد میں ایک یہ انتظامی افسران کی یا اوپر سے ان کے آرڈر ہوں گے ایک زد کے اندر جو ہے اب وہ ہمارے ہاتھ نہیں آ رہے ہم ان کو عرصت نہیں وہ کر سکے تو ان کی خواتین کو جو ہے ہم یعنی عرصت کریں وہ تاکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے پھر یعنی یہ اب ہماری وہ پولیس کی کارکردگی رہ گئی ہے اور اس طرح سے جو ہے کچھ بائید نہیں ہے جو خواتین کے ساتھ اس طرح سے بتتمید ہی وہ کر سکتے ہیں حالانکہ خواتین کو پاکستان کا قانون ہے کہ ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو آپ ان کو حوالات میں بھی نہیں رکھ سکتے یہ پاکستان کا قانون ہے آئین ہے لیکن اس حکومت نے تمام آئین تمام اخلاقیات تمام ان چیزوں کو جو ہے روند دیا ہے اپنے پاؤں کے نیچے اور جھکانا چاہ رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان کو ان کی قیادت کو اور ان کو توڑنا چاہتے ہیں ان کو بکھیرنا چاہتے ہیں کہ بھی تحریک لبیک پاکستان کے سربرا جناب سعید حسین کو جو ہے ہم جو اتنا دباؤ دیں ان کے اوپر اتنا ان کے اوپر آپ نے دیکھا کہ آپ نے پہلے بھی علامہ خادم حسین رزوی صاحب کو بھی عرصت کیا اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ بھی اسی حکومت کے اندر ہوا ان کو جو ہے جیس طرح سے عرصت کیا گیا جیس طرح سے ان سے بتمیزی کی گئی جیس طرح سے ان کو اٹھا کر جو ہے پھینکا یہ گیا ہے اور جیس طرح سے ان کو بھی قید تنہائی کے اندر رکھا گیا اور جیس طرح سے انہوں نے یہ باتیں اپنی تو وہ ککریروں میں کی ہیں اور پھر جیس طرح سے اتنی تھنڈ کے اندر اتنی سردی کے اندر جو ہے کمبل ان کو دیا گیا وہ بھی جو ہے ٹھیک نہیں تھے ان میں سے بھو آ رہی تھی تو یہ اب ہتھکنڈے ہوتے ہیں انتظامیاں کے اور جو چور کرپٹ جتنا بڑا مافیا اتنی بڑی سہولتیں ملتی ہیں پاکستان کے اندر اور یہ حکومت اور یہ ریاستیں مدینہ کا دعوے دار ہمارا نام نیہاد حکمران جو کہ کسی کی سیڑھی پر آیا ہے اور آج اس کے اسی سے ہی اختلافات ہو گئے ہیں اور انہی سے ہی اختلافات ہو رہے ہیں اب ان کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ بھی اس کے اوپر جو احسان وہ کیا تھا ان کو اچھی طرح جو ہمارے وہ کنٹرول ٹاور ہیں ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کسی کا نہیں ہے اس صورتحال میں اب جو ہے انہوں نے کوشیں وہ کی ہیں ہمارے وہ کنٹرول ٹاور نے کہ اس کو جو ہے سبق سکھایا جائے اور جہانگیر وہ ترین کے حوالے سے اور پھر جیس طرح سے چودرین ہسار علی خان ایکٹیو ہونے وہ جا رہے ہیں تو یہ اب ان کو ٹیلر جو ہے ہمارے کنٹرول ٹاور نے دکھایا ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ بھئی قید تنہائی ہے اور ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا ان سے حافظ صاحب حسین صاحب سے کہ کسی کو جو ہے ملنے نہیں دیا جا رہا ان کو قید تنہائی میں ایک سیل کے اندر رکھا گیا ہے یہ صورتحال ہے آپ حالانکہ ان کو اوپر جب ایک مہدہ ہو گیا ہے آپ نے ان سے مہدہ کیا ہے مہدہ پہ عمل وہ کیا ہے کارکنان بھی چھوڑے ہیں تو پھر اس کا مقصد کیا ہے کہ ان کو ابھی تک نہ چھوڑنے کا جو ہے مقصد کیا ہے آپ کیا حکومت چاہتی ہے آپ اپنے یعنی انتقامی ذہن جو ہے آپ کا جو ہے کہ انتقام کا وہ ہے اپوزیشن بھی کہتی ہے کہ یہ انتقامی ذہنیت کا ہے تو یہ اقتدار جو ہے میں وہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑے وہ دن ہے اور یہ آپ کے یا کسی کا بھی دائمی جو ہے یہ ساتھ نہیں دیتا ہے اور پھر جب آپ اقتدار سے اتریں گے تو پھر آپ کو وہ پتا چلے گا کہ بھی کیا ہوتا ہے ابھی آپ اپنے اقتدار کے گھومنڈ کے اندر ابھی جیس طرح سے آپ نے ایک مہدہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے ابھی تک ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے اور ان کے اوپر جو ہے ابھی تک ملاقاتوں پر بھی جو ہے بین ہے پابندی ہے اسی حوالے سے جو وہ صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اور نیچے سے لے کے جو کارپنان ہے اسی اسی سال کے لوگوں کو جو ہے جیلو میں وہ ڈالا گیا ہے اور اقریبا ہزاروں لوگ جو ہیں جیلو کے اندر تھے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا جو ہے میں وہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے جو ہے سلوک رکھا جا رہا ہے جماعت سے اس تحریک سے تحریک بیگ سے تو میں وہ سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے ناقابلے وہ قبول ہے اور حکومت کو اس پر جو ہے غور وہ کرنا چاہیے اور اس حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس بھی اہل سنت کی دوسری تنظیمیں بھی جو ہیں اس ظلم و زیادتی کے خلاف جو ہے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں اور اب آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے آپ کس کس کو دبائیں گے اہل سنت پاکستان کی غالب اکسریت یہ کوئی جو ہے کوئی دہشتگارد ٹولہ وہ نہیں ہے نہ کوئی یہ نیا فرقہ ہے یہ سواد اعظم اہل سنت ہیں اور ان کی دنیا کے اندر پوری جو ہے پچھتر سے اسی فیصد جو ہیں ان کے ماننے والے ہیں اہل سنت جو ہیں ان کے ماننے والے ہیں اکسریت کے اندر ہیں لیکن آپ جو ہے ان کے ساتھ اس طرح سے یہ ظلم و ستم وہ کر کے اپنے ذائن کو اپنے دھماغ کو یعنی وہ تسکین پہچانا چاہتے ہیں کہ بھی میں جو ہے میرے خلاف کس کی جورت ہوئی ہے کہ ہمارے خلاف جو آئے کس کی ہمت ہو گئی ہے کہ بھی میرے خلاف جو ہے اس طرح سے تحریک چلائے اور کس کی جو ہے جورت ہو گئی ہے کہ جو میں وہ کہہ دوں اور پھر جو ہے اس کے سامنے کوئی جو ہے آ کر کہے کہ آپ بات ٹھیک نہیں وہ کر رہے ہیں تو یہ صورتحال کو جو ہے آپ اہل سنت کی دگر تنظیموں نے یہ سمجھ لیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو آل پارٹیز کانفرنس وہ طلب کی گئی ہے اس سے پہلے مفتی آدم پاکستان مفتی شنیبر امان صاحب سامنے آئے ہیں اور آپ جو ہے ڈاکٹر راگر حسین نائمی صاحب یہ جو ہونے جا رہی ہے یہ کانفرنس جو ہے پچیس مائی کو آل پارٹیز کانفرنس تو میرا تو یہی تھا رائے یہی تھی کہ تحریک لبیک کو جو ہے اس کا اقدام اٹھانا چاہیے تھا ان کی شورہ کو یہ اقدام اٹھانا چاہیے تھا تاکہ جو ہے اہل سنت کی جو بھی وہ تنظیمیں ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا تاکہ حکومت کے اوپر ہر ہر بار استعمال یہ کرنا چاہیے اور ایسا یعنی وہ کرنا چاہیے کہ جس سے اہل سنت کو بھی فیدہ ہو اور حکومت پر بھی جو ہے دباؤ وہ پڑے اور اس طرح سے جو ہے اس صورتحال کے اندر میں وہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر راگر نائمی صاحب کاری زوار بہادر صاحب اسی طرح پاکستان سنی تحریک لہور وہ ڈوین کے صدر جناب وہ سردار تیر محمد ڈوگر صاحب ان کی کوششوں سے جو ہے یہ آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور اس میں اہل سنت کی جو ہیں سارے پارٹییں وہ شامل ہوں گی اور انشاءاللہ جو ہے اس کے اچھے نتیج جو ہیں آپ کے سامنے آئیں گے اور اس سے حکومت پر دباؤ بنے گا اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت اور آپ سے ریکویسٹ ہے ہماری وہی چھوٹی سی کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں اور اپنے رائے کا اظہار کومنز باکس میں لاز بھی کریں